یہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا تیرواں برس تھا اور جیسا میں نے پہلے ارس کیا کہ وحی کے ذریعے آپ کو یہ پیغام مل چکا تھا کہ مکہ سے ہجرت کر جانا چاہیے وجوہات بہت سی ہم پہلے ارس کر چکے ہیں کہ کیوں ہجرت کرنے چاہیے ایک طرف تو کفار ان کے عظائم ان کے ظلم زیادتیاں their tortures and all sorts of brutalities which they could unleash they were there and on the other side Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was all alone by himself قریش یہ بھی سوچتے تھے کہ ان کو ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تبلیغ سے اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے سے کیا نقصان پہنچ سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اللہ کی جانب سے حکم ملنے پر پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی باقاعدہ تیاری کرنا شروع کر دی اب ہم نے پہلے بات کی کہ دار ندوہ یا دار شورہ میں جو فیصلہ ہوا تھا تو ابو جل کے فیصلے کو تسلیم کیا گیا اور وہ کیا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی آئے گا جس کے آت میں ننگی تلوار بھی ہوگی اور دیگر بھی چیزیں ہوں گی ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک نقصان پہنچانے کے لئے لہٰذا جو ہی شام ہوئی تھوڑا سا اندھیرہ ہوا تو ہر قبیلے سے ایک منتخب آدمی اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر اور ڈھال لے کر اور جو بھی اس وقت کا رواج تھا وہ لے کر وہ پہنچ گیا اور وہ ایک جگہ اکٹے ہوئے اور ایک جگہ اکٹے ہونے کے بعد انہوں نے جس طریقے سے پہلے تفصیل سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کیونکہ آپ کو وہی سے ہر بات کا علم ہوتا تھا آپ اس بات کو بھی سمجھتے تھے اور آپ کو پتا تھا کہ باہر کون لوگ موجود ہیں اس لئے آپ نے تین دن پہلے سے ہی یہ منصوبہ بندی شروع کی ہوئی تھی اس واقعہ سے تین روز قبل ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور آپ کو بتایا کہ مجھے مدینہ شریف ہجرت کرنے کی مائیگریٹ کرنے کی وحی کے ذریعے اجازت مل گئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو عظیم انسان تھے اور پھر ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین دوست اور بہت ہمدرد انسان بھی تھے جب آپ نے یہ بات بتائی کہ میں نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے باپ کی جان بھی آپ پر قربان ہو آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلا جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس ریکویسٹ کو تسلیم کر لیا اور فرمایا کہ آپ میرے ساتھ جا سکتے ہیں جس دن بھی ہم گئے یہ واقعہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے محاصرے سے تین روز قبل کا ہے اور یوں یہ دو ساتھی تیار ہو گئے حضرتِ مدینہ شریف کے لیے موسیقا موسیقا